بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دل میں ایک آرزو تھی خواہش تھی کہ اتنے لوگ جو میرے پاس اپنی فیملی کانسلنگ کے لیے آتے ہیں اور جن مسئلوں پر وہ لے کے آتے ہیں وہ عجیب اگری مسئلے ہوتے ہیں یعنی ان کی جو وجہ ہے جو جر ہے جو روٹ ہے میں اس کو ڈھونڈنا چاہتا تھا ان میں سے کسی ایک نکاح نامے میں جو لاہور شہر میں ہوئے چھوٹے شہروں میں ہوئے ایون گاؤں میں ہوئے کسی ایک نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ دولہ یا دلہن اپنے ماں باپ کی ساری عمر صفائیاں دیتے رہیں گے اس کسی ایک نکاح نامے میں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ دوسرے کے خاندان کی کسی عورت کے کسی غلطی یا کتاہی یا گناہ یا کمی بیشی کیلئے جواب دے ہوں گے اس میں کسی میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ نکاح کے وقت اس کی عمر جو بھی ہے بیس سال ایکیس سال وہ ہمیشہ ایک ستر بہتر سال کی عورت یا مرد کا رول نبھائے گا کسی نکاح نامے میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ نکاح خوشی کے لیے نہیں کیا جارہا یہ غم پالنے کے لیے اور دکھ دینے کے لیے کیا جارہا کسی ایک نکاح نامے میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ نکاح زندگی آگے چلانے کے لیے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے خوشی کے لیے سکھ کے لیے محبت کے لیے کیا جارہا ہے خاتین ازرات کبھی غورتوں کیجئے آپ میں سے جس جس کی شادی ہوئی ہے اس کلپ کے ختم ہونے کے بعد ذرا اس کو نکال کے دیکھئے گا کیا کہیں ایسی کوئی شرط لکھی ہوئی ہے اگر لکھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے ورنہ لمحے بھر کو رکھ کر سوچئے گا ضرور کہ ہم جو پڑی لکھے ہوتے ہیں اچھے اداروں سے پڑے اچھے اسادزہ سے پڑے اچھی جگہوں سے ڈگرییاں لی ہوئیں جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جس گھر کے ہم سربراہ ہوتے ہیں وہاں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ جو اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ آگئی ہوتی ہے ہم اس کو تانے دینے سی بات نہیں آتے کبھی اس کو اس کی ماں کا تانہ کبھی اس کے باپ کا تانہ کبھی اس کے بھائیوں کا تانہ کبھی اس کی بہنوں کا تانہ کبھی اس کے کم کمانے کا تانہ کبھی اس کے گھروں کی کسی کمزور پرچھتی کا تانہ کبھی اس کی کمزور سواری کا تانہ کچھ نہ کچھ ایسی بات بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے کیا یہ کوئی ذہنی مرض ہے کیا اس کے لئے کوئی خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ جو رب نے گھر آپ کو عطا کیا جو رشتے عطا کیے دیکھیں اگر رشتے کر کے اپنے دبانے نہیں ہیں اگر اس لڑکی کی قدر نہیں کرنی اس سے محبت نہیں کرنی اس کی طرف آپ نے محبت کی نگاہ نہیں کرنی نہ اس کے کھانے پکانے کی قدر کرنی ہے اتنا آپ سے نہیں ہو پاتا کہ آپ وہ جو گھر کو چمکا کے رکھتی ہے آپ اس کا تذکرہ کر دیں وہ جو اچھا کھانا بناتی ہے وہ جو آپ کی آنے پہ خوشی کا اظہار کرتی ہے خاتین عزت آپ میں سے جس جس نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے شاید ہی کوئی آیت ایسی شاید ہی کوئی ایسی حدیث سے آپ بخبر ہوں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ کو اپنے پرانے گھر والوں پرانے رشتوں کی جواب دے ہی بھی کرنی ہوگی آپ اپنے ذمہ دار اپنے رشتے کے ذمہ دار ہیں اپنے تعلق کے ذمہ دار ہیں اگر رشتہ نبھانا نہیں ہے تو ہم بناتے کیوں ہیں اگر رشتے کی قدر نہیں کرنی تو ہم اس کے گھر رشتہ لے کے جاتے کیوں ہیں سو رشتہ نبھانا اور قدر کرنا اگر دل میں نہیں ہوتا تو اس کو بنانے پر اتنی جو محنت کرتے ہیں اتنا جو خرچہ کرتے ہیں اینڈ پر اتنا سارا دکھ دکھ کا ڈھیل لگا لیتے ہیں اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اس سے تو بچا جا سکتا ہے پر اگر بچنا کوئی چاہے تو اگر بچنا نہ چاہے تو اس دھیر کو جتنا چاہے آپ بڑھا لیجئے بڑا بنا لیجئے خوبیوں پر دل تنگ کرنا بہت آسان ہے دل آپ تنگ کرتے جائیے تو آپ کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی اور دل آپ تنگ نہ کریں تو زندگی آسان ہوتی جائے گی میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ڈھونڈی ہے The Arrival of the Ghost اس کا نام ہے اور یہ چارل سین رائٹ نے لکھی تھی جیسے حادثہ ہوا میں سیدھا گھر پہنچا تاکہ اپنی بیوی کو اطلاع کر سکو لیکن گھر پہنچ کے میرے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا میری بیوی بھی اپنے خیالات میں گم تھی وہ بلکنی میں کھڑی تھی سامنے سورج غروب ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں اس کو مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی اے اس لمحے فون کی گھینٹی بجی میری بیوی چونکی اس نے کال ریسیو کی پھر فون اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا گر گیا وہ میرے مرنے کی خبر سنکے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ دوسری کہانی یہ بھی بہت چھوٹی ہے دنیا کی اچھی کہانیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے دسو سائیڈ نوٹ یہ ایرک سینڈنگ کی کہانی ہے میری جان میری جان میری لئے زندگی میں سب سے قیمتی شئے تمہارا ساتھ تھا افسوس کہ تم نے شادی کے بعد کبھی اس رشتے کی قدر ہی نہیں کی شاید میں کسی قابل نہیں تھا لیکن تمہیں میرے پیار کا احترام تو کرنا چاہیے تھا مجاز کے جھگڑے کا بہت افسوس ہے یہ زندگی مجھے ایسے لگتی ہے جیسے بلکل ہی رائے گاں گئی ہو اب میں اپنی جان خود لے رہا ہوں لیکن تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گئی تمہارا انور پسے نوشت یعنی اس کہانی کے آخر پہ ارے ہاں یاد آیا یہ جو مچھلی تم ابھی مزے مزے سے کھا رہی ہو یہ میں ہی لائیا تھا اس میں زہر ملا ہوا ہے اچھا تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور اسی موضوع سے ملتی جلتی ایک اور چھوٹی کہانی سو لفظوں کی کہانی بنیادی دور پہ یوں سمجھئے کہ میں آپ کے دل کی تاروں کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں شائع کسی جگہ ان میں سے کوئی جملہ کوئی لفظ آپ کو زندگی کے گارویڈ کو باہر پھینکنے کی طرف آمادہ کرے سچا پیار اس کہانی کا نام ہے محبت میں ناکامی پر وہ خودکشی کیلئے پل پہ آیا یہ کہانی نیچے بھوکا دریہ زور زور سے دھر رہا تھا اتفاق سے چند قدم دور ایک خوبصور لڑکی موجود تھی وہ بھی محبت کی چوٹ کھا کے مرنے کیلئے وہاں آئی تھی کیا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے پوری دنیا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے دو لوگوں کی آنکھیں ملیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک جیسا درد پایا اچانک اپنایت کا احساس جاگا دراصل سچا پیار تو اب ہوا تھا دونوں کو ایک لمحے میں یقین آ گیا مگر پل سے چھلانگ لگانے کے بعد میں عرضو مند ہوں دعا گو ہوں آپ کو زندگی کے پل سے چھلانگ لگانے کے بعد اپنی بیوی کے پیار کا یقین نہ آئے اس کی زندگی میں ہی آ جائے اپنی زندگی میں ہی آ جائے اور اپنی اور اس کی زندگی جس میں بعد میں تین چر بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس کو زہر سے بھرنے سے پہلے اور زہریلے دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے اب اپنے آپ کو روک لو بچا لو تاکہ آپ کی زندگی آپ کا گھر آپ کے رشتے آپ کی خوشی کا باعث بنے جیتے رہیے سلامت رہیے اور سلامدی کا باعث بنتے رہیے موسیقی موسیقی